اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے مرگیوں کو انڈو پر کیسے بٹھائے جائے یا وہ کون سے طریقے ہیں جن پر عمل کر کے زیادہ سے زیادہ مرگیوں کے چوزے نکلوا جا سکتے ہیں تو میں آپ کو کچھ ایسے پوائنٹ بتاؤں گا جن پر عمل کرنا بہت ضروری ہے تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ مرگیوں کو زیادہ گرمی میں نہیں بٹھانا جیسے میہ جون جولائی دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ زیادہ سردیوں میں بھی نہیں بٹھانا جیسے دسمبر جنوری تو دوسرا پوائنٹ یہ ہے آپ کا سوال بھی ہو سکتا ہے کہ آخر کب بٹھانا ہے مرگیوں بٹھانے بھی تو انڈو پر تو آپ فیبریری مارچ اور اپریل میں مرگیوں کو انڈو پر بٹھا سکتے ہیں کیونکہ آگے جون جولائی میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اس وقت تک چوزے بڑے ہو جائیں گے وہ گرمی کو برداشت کر سکیں گے اس کے علاوہ اگست ستمبر اور اکتوبر یہ بھی بہت اچھا موسم ہوتا ہے جب آپ مرگیوں کو انڈو پر بٹھا سکتے ہیں کیونکہ آگے سردی آنی ہوتی ہے سردی آنے تک چوزے کافی بڑے ہو جائیں گے اور ایزیلی سردی کو بھی برداشت کر لیں گے چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے مرگی کے حساب سے انڈے رکھنے ہیں یعنی جیسے میں نے یہ مرگی بٹھائی ہوئی ہے میں نے اتنے ہی انڈے رکھے ہیں جو اس نے ایزیلی چھپا لی ہیں اپنے نیچے اگر آپ زیادہ انڈے رکھیں گے جو باہر نظر آ رہے ہوں گے تو ان کو ہوا لگے گی ان میں سے چوزے نہیں نکلیں گے پانچوں پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے روز مرگی کے آگے خوراک رکھنی ہے وہ خود بہ خود نکلے گی اور کھا پی کر دوبارہ انڈو پر بیٹھ جاتی ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں دو دن باہر نکلتے ہیں تو آپ نے ایسا نہیں کرنا جیسے اس مرگی کے اوپر سے میں نے ٹوکرہ ہٹایا تھا یہ خود بہ خود نکلی ہے اور اس نے خوراک بھی کھائی ہے پانی پی کر یہ دوبارہ انڈو پر بیٹھ رہی ہے چھتا پوائنٹ یہ ہے کہ جس جگہ آپ نے مرگی کو بٹھانا ہے وہ جگہ صاف ہو اگر آپ نے نیچے بوسا رکھا ہوا ہے تو وہ بھی صاف ہو ساتھوں پوائنٹ یہ ہے اگر آپ مرگی کو سردیوں میں انڈو پر بٹھا رہے ہیں تو آپ نے اسے سردی سے بچانا ہے کسی کھولی جگہ پر نہیں بٹھا دینا اگر آپ کیج میں بٹھا رہے ہیں تو کسی کونے میں بٹھانا ہے اسے تھنڈا پانی نہیں رکھنا جب آپ اسے باہر نکالیں گے تھنڈا پانی پی کر وہ بیمار ہو سکتی ہے آٹھوں پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے مرگی کو علیدہ بٹھانا ہے اگر وہ دوسری مرگیوں کے ساتھ لڑتی ہے اگر آپ ساتھ بٹھائیں گے ایسی مرگیوں کے ساتھ جو اس کے ساتھ لڑتی ہیں تو انڈے ٹوٹ سکتے ہیں نومہ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے تازے انڈے رکھنے ہے پرانے انڈے نہیں رکھنے سردیوں میں تو کچھ دن انڈے پڑے رہے تو خراب نہیں ہوتے درمیوں میں دو ہفتوں سے زیادہ ہوں گے تو وہ خراب ہوں گے دسوں اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ انڈوں کا سائز بڑھو اگر چھوٹا ہوگا بلکل تو اس میں سے بھی چوزیں نہیں نکلیں گے امید ہے آپ کو بہت سی چیزوں کا پتہ چل گئے ہوگا آپ کا ابھی بھی کوئی سوال ہے تو آپ کمیٹس میں بتا سکتے ہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ